کرنی ہی کرنی ہے کرنی ہے اور کئی لوگوں کو بیل مل بھی چکی ہے صرف جو چیز رہ جاتی ہے وہ باہر کے جو کیسز ہیں اس کے متعلق جو ڈریکشن سپریم کورٹ نے دی ہے اس پہ انہوں نے ابھی تک کمپلائی اس کے ساتھ نہیں کیا ہے اور وہ بہانے بنا رہے ہیں اور اگر وہ اس طرح کرتے رہیں گے تو یقیناً وہ کنٹیمٹ آف کورٹ ہوگی اور سپریم کورٹ شاید ان کے خلاف ایکشن بھی لے سلسلے بھی چھیک ہے اور مختصراً صرف یہ بتائے گا کہ یہ جو پورا جامعی فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا اس میں تنقید بھی ہو رہی ہے کہ کچھ حد تک انہوں نے انکروچ کیا ہے تجاوز کیا اپنے اختیارات سے کہیں ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ تھوڑا سا اپنی حدوں سے باہر نکلے جی نہیں بلکل نہیں میں تو موجود تھا آپ کو جسے معلوم ہے میں اس میں مائکس کی ورائے تھا تو میں تو تھوڑا موجود تھا اور کہیں بھی سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا بلکہ ان کے اپنے وکیل جو آئے انہوں نے آ کر کے باتیں کی اور کہا کہ آپ ملک کو ڈسٹیابلائز نہ کریں اس قسم کی باتیں کی وہ بھی انہوں نے ویڈراؤ کر لی تو ہر صورت سے سپریم کورٹ نے تو قانونی جو دائرہ تھا اس کے اندر رہ کر یہ فیصلہ کیا اور اس میں میرے خیال میں تو کوئی تجاوز نہیں کیا اپنے اختیارات سے بہت شکریہ جسٹس عثمانی بات کر رہے تھے اور ہمیں جو قانونی انٹرپیٹیشن ہوں دے رہے تھے اور بلکل کلیر طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ آج جو وزیراعظم صاحب نے جو انٹرپیٹیشن دی ہے کہ ڈیٹیل ججمنٹ کا انتظار کریں گے یہ غلط ہے یہ جو فیصلہ ہے اس کی خلاف ورزی ہے اس کے کانسپوینسز کیا ہوں گے یہ آنے والے دنوں میں بہت جلد میرا خیال ہے اس سامنے آنا شکر ہو جائیں گے وقت ہوئے بریک کا پروگرام جاری ہے بہت کچھ ابھی آنا ہے بریک کے بعد جب واپس آنگے تو دہشت گردی کے خلاف جنگ اور ملک میں جاری سیاسی افراد تفریح کیا ہم سب ایناروں کی بحث میں گم ہو گئے بریک کے بعد بات ہوگی اس پہ ساتھ رہے گا مارے آخر اتنے دنوں بعد امریکہ کی طرف سے بھی ایک تفصالہ سامنے آ ہی گیا ایناروں کے فیصلے کے بعد ملک میں سیاسی طور پر جو طوفان اب پیک اپ کر رہا ہے امریکی صدر کے جنوبی اشیا کے لیے خصوصی نمائندے ریچرڈ ہالبروک نے اس پر محتاط مگر مانی خیز بیان دیا ہے امریکہ کے سرکاری ٹی وی پر چالی روز کے پروگرام میں آج بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ سال پاکستان کے لیے کافی مصیبتوں بھرا ہے اور ابھی جب ہم گفتگو کر رہے ہیں اسلامباد میں ایک بڑا سیاسی ڈراما جاری ہے امریکہ کے اسسٹنٹ سیکریٹری آف سٹیٹ فور پبلک افیض فلیپ ٹولی نے بھی صورتحال کو پاکستان کا داخلی معاملہ قرار دیا ہے جو ایک اچھی بات ہے مگر یہ بات ہمیں یقیناً بھونی نہیں چاہیے کہ کویٹا شورہ حقانی نیٹورک اور بلوچستان تک حملے بڑھانے کی باتیں صرف پچھلے ہفتے تک ہر سیاسی بحث کا حصہ تھیں کل ہی جنرل شواق پرزیز کیاری نے صدر مملکت اور وزیراعظم سے بھی ملاقاتیں کی اور جو مختلف سلامتی امور ہوتے ہیں ان پر گفتگو کی قومی سلامتی کی صورتحال اور حکومت کی اوپر جو بڑھتا ہوا دباؤ ہے اس سے ملک کو کتنا خطرہ ہو رہا ہے کیا ہم اپنی اندرونی معاملات میں توجہ دے کر جو یہ ایشوز ہیں ان کو کیا ہم نگلیک کر رہے ہیں یہ ہم جاننے ہی کوشش کریں گے ہمیں جوائن کریں گے اسلام بات سے فیصل صالح حیات صاحب جو کہ قومی اسملی کی پارلیمانی کمیٹی کے رکن ہیں اور سینہ میمبر ہیں مسلم لیگ کاف کے بھی اس سے پہلے کہ میں اس اشو کی طرف آؤں ابھی وزیراعظم صاحب نے ایک بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے جنرلز جس میں انہوں نے مختلف نقاط پر بات چیپ کی اور یہ بھی کہا کہ حکومت کا کوئی خطرہ نہیں ہے سازش نہیں ہے بغیرہ بغیرہ آپ کا انیشل ریاکشن کیا ہے اس پر پرائیم منسٹر کی میں نے جو ابھی میڈیا میں میں نے دیکھی جو انہوں نے کچھ باتیں کہیں ہیں تو یہ دیکھ کر مجھے تاجہ بھی ہوتا ہے اور مجھے حیرت بھی ہوتی ہے کہ یہ پرائیم منسٹر کیسے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ان شارٹ کیونکہ آج آپ نے ٹالک دوسری بات کرنی ہے تو میں اتنا کہوں گا کہ ان باتوں کو کوئی بھی سیریسٹی نہیں لیتا ہے ہماری پاکستانی قوم نہیں لیتی یہ توتہ کہانیاں بیس مہینے سے ہم سنتے آئے ہیں ایدر میں مدل سے کہوں گا یا تو پرائیم منسٹر کو کمپریہنشن ہی نہیں ہے ان ایشیوز کی اب دیکھیں جس طرح بات کرتے ہیں جس طرح چولی کو انہوں نے ریسٹور کیا تو پھر کوئی پوچھیں ان سے کہ صبح چار بجے آپ نے تقریر کرنے کیا ضرورت ہی آپ کو اور پھر کرپشن کی باتیں کرتے ہیں کہ کرپشن جو ہے اس کے خلاف میں نے اقترامات کرنے ہیں آپ اپنے پرائیم منسٹر کو میں نے خود ان کی اسمبلی میں کہا تھا کہ آپ اپنے مجھے ایسیٹس خود بتائیں کہ آپ کے اپنے ایسیٹس کیا ہیں آپ کی 35 اکڑ زمین ہے جو آپ نے ڈیکلیٹ کی ہوئی ہے اور آپ نے صرف لاہورڈ ڈیفنس میں 20 کروڑ کی دو گھارہ اپنا آپ کی ملکیت ہیں تو یہ اس قسم کی تضادات ہیں تو کونوں کو سیرسی لیگا پرائیم منسٹر کو مجھے صرف یہ بتائیں اس سے پہلے کہ ہم اپنے سلشو پہ چلیں ایک بالکل مختصرن حکومت کا یہ سمجھتی ہے کہ ان کو نکالنے کے لیے تلے ہوئے لوگ سازش ہے حکومت کو واقعی میں کوئی خطرہ ہے آپ کے خیال میں میرے خیال میں حکومت کو کوئی خطرہ ہونا نہیں چاہیے اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ جتنے بھی پولٹیکل ایلیمنٹس ہیں پاکستان میں سرگت جو ماضی میں جو آپ دیں دیکھا کہ جو کانسپائر کرتے تھے جو سازشوں میں شریک ہوتے تھے وہ تمام کے تمام اس میں ہم آپوزیشن میں بیٹھے ہوئے نور لگ جو ہے وہ ایک نورہ کشتی ان کی ہے بڑھ کہنے کوئی آپوزیشن میں کوئی بھی حکومت کو اس موجودہ فیورس وارڈی کے حکومت کو ڈیسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتا اس سے زیادہ خوش نصیب حکومت اور کوئی ہے ہی نہیں اگر یہ ڈیسٹیبلائز یہ ہو رہے ہیں تو صرف اپنے کردودوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں اپنے ایک نمات کی وجہ سے ہو رہے ہیں اور ان کو باہر سے کسی قسم کو خطرہ نہیں ہے سوال تو اور بھی ہیں مختون صاحب لیکن اب میں دوسرے ٹاپک پیانا چاہوں گا کیونکہ وہ بھی شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو دہشتگردی ہو رہی ہے جو قومی سلامتی کیشوز ہیں وہ کئی دن سے بلکل ڈی فوکس ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ ساری قوم سارا سیاسی قیادت اور شاید سارا میڈیا بھی جو ہے وہ فوکس کر رہا ہے این ارو کے ایشوز پر اس حوالے سے پچھلے دنوں بہت اہم بریفنگ ہوئی اور اس میں جو وزیر خارجہ صاحب انہوں نے بریفنگ دی وہ بریفنگ میں آپ بھی موجود تھے اس کے بریفنگ کے بعد آپ کا کیا اسیسمنٹ ہے کہ جتنے خطرات ہیں حکومت کی واضح پالسی نظر آ رہی ہے آپ یہ بریفنگ یہ دو دن پہلے ہوئی تھی فارن نفیز کمیٹی کی تو اس میں فارن منسٹر نے بڑی ایک کمپریینسیو ڈیٹیلڈ انہوں نے اپنی پریزنٹیشن دی وزاوی یوئیس پالیسی اغوانستان میں جو وہ بنا رہے ہیں اور اس کا امپیکٹ پاکستان میں ان کے پاکستان کے بقول ہمارے فارن نفیز کے بقول کیا ہو سکتا ہے تو بریفنگ کے بعد کیونکہ ٹائم کم تھا اس بریفنگ کے دورانی بہت سارے ایسے سوالات ابرے جس میں ایک بڑا اہم سوال یہ تھا جس میں خود فارن منسٹر نے اقرار کیا کہ جو ابھی حالی میں جو یہ سرج ہو رہی ہے فورسز میں یوئیس فورسز کی جولائی دوزار دس تک تیس ہزار مزید فورسز اغوانستان میں یوئیس کی پہنچ جانی ہے والیٹی ان کی ہوا ستر ہزار فوج موجود ہیں تو ایک لاکھ اس کی فوج ہو جائے گی نیٹو کی فوج ملا کے تقریباً جو ڈیڑھ لاکھ کے الگ وقت یہ فورسز بن جائیں گی تو اس کا فال آف جو ہے پاکستان پر نیگٹیو ہو سکتا ہے کچھ انہوں نے وضعات کی کہ نیگٹیو کیسے ہوگا جی بہت ساری باتیں انہوں نے ہمیں بتائیں کہ نیگٹیو جو اس کے مختلف نیگٹیو سے انہوں نے سپیل اٹھ کیا ہوگئے تو آپ کے کیونکہ پروگرام میں ٹائم زیادہ کم ہوگا لیکن اس کا سب سے بڑا جو نیگٹیوز جو ہیں جو آلیڈی پاکستان فیس کا رہی اس وقت کے ہمارے ہاں انسیبیلٹی اور زیادہ ہو چکی ہے ہمارے ہاں دشتگردی اور زیادہ بڑھ چکی ہے سوسیٹ بامیگز اور زیادہ بڑھ چکی ہیں اور جو ایک بہت امپورٹن بات تھی جس کو پوری طرح شاید اس لیے نہیں کر سکے کہ ٹائم کم تھا کہ جو ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں ان ڈرون اٹیکس کا ایک دائرہ ہے اور اس لیے یہ بات ہوئی کیونکہ میں نے بھی یہ پوائنٹ اٹ کی کہ نیویوپ ٹائنزز نے بھی یہ ریپورٹ کیا ہے ابھی گارڈین میں بھی یہ ریپورٹ آئی ہے اور وائس او امریکہ کے اپنے جو ریجنل پروگرام اس میں بھی واضح طرح بات سامنے آئی ہے کہ پریزنٹ عوامہ نے اپنے لینڈ فورسز کو اور اپنے دیگر سیکیورٹی اداروں کو یہ آرڈر دے دیا ہے کہ آپ ہارڈ پورسیوٹ بھی کر سکتے ہیں اور ڈرون اٹیکس ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں ابھی آپ نے جو کوئٹا شورا کی بات کیا میں اس حوالے سے بات کروں گا تو اس حوالے سے بات انہوں نے کہی فرمیرس نے لیکن اس میں تو جو ہمارا جو موقع ہے مقدم صاحب کہ ہم بالکل اس کی اجازت نہیں دیں گے لیکن ایک ہام تاثر ہے کہ جو فاتح میں جو حملے ہو رہے ہیں اس میں ہم لوگ کی کام میں کم از کم معلوم تو ہے اگر ہم اس میں انوارڈ نہیں ہیں تو اس میں تو حکومت جو ہے اس کو کیسے جسٹیفائی کر رہی ہے آپ کے سامنے یہ تو اب کیونکہ اس کمیٹی جو اجلاس تھا یہ انکونکلوسیف تھا بہت سارے سوالات میں نے تو جیسے آپ آپ کو میں نے پہلے کام کہ ہمارا یہ فیصلہ ہوا کہ جنورجی کے پہلے ہفتے میں ہم دوبارہ ملیں گے اور یہ جو خدشات ہیں جو کچھ تھوڑے سے میں نے آپ کے سامنے ظاہر کی ہیں اس کے لئے اور بہت سارے ہیں یہ ہم منسٹر کے سامنے یا فورم حافظ کے سامنے پیش کریں گے کمیٹی کے سامنے اور اس کا ہمیں وہ جواب دیں گے لیکن جو مجھے بات نظر آتی ہے کہ مختلف حوالے سے جو ہمیں بتایا گیا اس بریفنگ میں کہ پاکستان نے اغوانستان کے ایشو کو بائی لیٹرلی بھی ٹرائی لیٹرلی بھی اور کارڈ روپلی بھی اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے یعنی مختلف ایکسز بنے ہوئے ہیں پاکستان ٹرکی کا پاکستان اغوانستان پاکستان تاجکستان جو ہمارے فورمز ہیں کسی کا ابھی دکھ کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی جس سے کہ ہم ان چیزوں کو پاکستان پر جو انفیکٹ ہو رہا ہے جو نیگٹیو انفیکٹ ہو رہا ہے اس کو دور کیا جا سکے تو لیٹس ویٹن سیکھیں کہ جی اگلے مہا جو میٹنگ ہوگی اس میں ہماری فنینشن سامنے آئیں گے اور اگر ہمیں کوئی جواب دے سکت اس بارے میں تو پتہ لگ جائے